رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو اللقدتا من لسانی یفقاہو قولی الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلا آلہ وآصحابہ الذین قاموا بتائید الدین القویم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفز من قول الا لدیه رقیب اتید صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ یا حبیب اللہ مولای صلی وآصحابہ یا حبیب کا خیر الخلق کلہیم یا اکرم الخلق مالی من الوز بھی سواکہ عند حلول الحادث العامی رب صلی وآصحابہ دائماً نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہیمی رب ذو الجلال خالق و مالک حامی و ناصر کی حمد و سنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور نور مجسم شفی معظم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود و السلام عرض کرنے کے بعد وارثانِ ممبر و محراب عربابِ فکر و دانش اصحابِ محبت و مودت مختشم اور معزز حضرات و خواتین رب ذو الجلال کے فضل اور تفیق سے حالتِ روزہ میں ماہِ رمضان المبارک کے نورانی ماحول میں ہم سب کو ادارہ سراتِ مستقیم کے فہمِ دین کورس کے نمیں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آدابِ زبان میری دعا ہے رب ذو الجلال ہم سب کو آدابِ زبان ملحوظِ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالقِ کائنات جلل جلالوہو اس عشرہِ رحمت کے عروج میں سب کی جھولیوں کو رحمت سے معمور فرمائے محتشم سامین حضرات میں نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کی سورہِ قاف کی آیت نمبر اٹھارہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے خالقِ کائنات جلل جلالوہو کا فرمان ہے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید انسان اپنی زبان سے جو بات بھی کرتا ہے ایک محافظ تیار اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو فوراً اس کو رپورٹ کرتا ہے لکھتا ہے اور اس کے ریکارڈ کو مرتب کرتا ہے زبان انسان کا ایک چھوٹا سا عضل ہے لیکن پورا انسان اس چھوٹے سے عضل کے نیچے لپٹا ہوا ہوتا ہے اَلْمَرْءُ مَخْبِيُنْ تَحْتَ لِسَانِهِ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے زبان سے اس کا ظہور ہوتا ہے زبان سے انسان کا تعارف ہوتا ہے اور زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے یہ چھوٹی سی زبان پورے انسان پر پردہ ہے اگر انسان خاموش بیٹھا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے یہ آقل ہے یا احمق ہے لیکن جب بولنا شروع کرے گا اس کی الفاظ سے بہت جلد تم اس حقیقت تک پہنچ جاؤ گے کہ یہ انسان واقعے میں کیا حیثیت رکھتا ہے زبان سے فسلنا انسان کو وہاں گراتا ہے کہ قدم کی فسلن انسان کو وہاں تک نہیں گراتی زبان کا معاملہ اتنا نرح ہے کہ اس کے ایک لفظ کی وجہ سے ذرہ آفتاب بن جاتا ہے اور اس کے ایک لفظ کی وجہ سے ہی انسان سرئیہ کی رفتوں سے گل کر وہ گڑے کا مکین بن جاتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں اپنی امت کو محتاط کیا کہ جب زبان کا معاملہ اتنا حساس ہے تو کبھی بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے وقت اس الفاظ نکالتے وقت بے توجہی کا شکار نہ ہونا سوچ کے بولنا سمجھ کے گفتگو کرنا اور پھر جو اس کی شریع تقاضے ہیں اور آداب ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر وقت اس زبان کو راہ راست پر لگائے رکھنا اللہ کے فضل سے آج ہم یہ نور بھری گفتگو سمات کریں گے تو ساتھ ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے اور آئندہ کے لئے یہ اہد بھی کریں گے کہ اگر زبان پہلے کہیں بے جا بھی چلتی ہے تو اب انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے اور اپنی زبان کو آداب کے دائرے میں رکھ کر آداب کی شکل میں زبان سے اس کی حکمت کے جو کام ہیں وہ لیتے رہیں گے بخاری شریف کی حدیث نمبر دس میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے کردار کو واضح کرتے ہوئے اور اسلام میں اس کی حسیت کو اوجاگر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے المسلم من صلیم المسلمون من لسانہ وید مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بہت عذیتیں پہنچا سکتا ہے اور یہ مختلف آزا سے جس وقت انسان گفتگو کرتا ہے تو زبان کا تعلق مختلف شخصیات اور مختلف زباد کے ساتھ ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تمام آزا کے مقابلے میں دو کو اہم سمجھا کہ جس کی عذیت مسلمانوں تک زیادہ پہنچتی ہے ایک زبان اور دوسرا بندے کا ہاتھ اور پھر ان میں سے بھی زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا مل لسان ہی ویدی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو ہاتھ پر مقدم اس لیے کیا کہ اتنے عذیت کے کام ہاتھ سے نہیں ہوتے جتنے زبان سے ہوتے ہیں اور اتنی آسانی کے ساتھ ہاتھ دوسرے کو عذیت نہیں پہنچاتا جتنی آسانی سے زبان دوسرے کو عذیت پہنچاتی ہے ہاتھ حرکت میں لاؤ گے تو اس میں کچھ قوت لگانی پڑے گی مگر زبان کو حرکت دینے میں اتنی قوت نہیں لگانی پڑے گی ہاتھ سے کسی کو مارو گے تو تب جب وہ قریب ہوگا اور زبان سے کسی پر حملہ کرتے ہو تو وہ بعید ہے پھر بھی تم اس کو زبان سے عذیت پہنچا سکتے ہو پھر یہ دیکھیں کہ ہاتھ سے جس وقت کوئی کسی کو عذیت پہنچاتا ہے تو اس میں یا تو اگلا شخص اس کے قریب ہو یا درمیان میں کسی آلے کی حاجت ہوگی اسلحہ کی ضرورت ہوگی اس سے یہ شخص دوسرے پر حملہ آور ہوگا اور اس کو تکلیف پہنچائے گا لیکن زبان کے لیے کسی اور اسلحہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں بیٹے ہو وہیں کھلتی ہے اور اگلے شخص کو اس کے حملے کا درد محسوس ہوتا ہے اور پھر اس کا دائرہ اتنا وسی ہے ہاتھ سے تو صرف اسی کو مارا جا سکتا ہے جو حاضر ہو اور زبان سے غائب کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے ہاتھ کا تعلق صرف ان لوگوں کے عذیت سے ہوگا جو کہ زندہ ہیں جبکہ زبان جو ماضی میں گزر چکے ہیں ان کو بھی عذیت پہنچا سکتی ہے جو حال میں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی یہ نازیبہ لفظ بول سکتی ہے اور جو مستقبل میں پیدا ہونے والے ہیں ان تک بھی اس کی عذیت کا دائرہ وسیح ہو سکتا ہے اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت بھرے اس فرمان کا انداز بھی واضح کر رہا ہے کہ زبان کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے اور اس کی حلاقتوں کا دائرہ کتنا وسیح ہے انسان اس سے کہاں کہاں تک حملہ آور ہو سکتا ہے اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کامل ایمان اسی کا قرار پائے گا جو اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھے گا اور اپنے ہاتھ کو بھی روک کے رکھے گا اور اپنی زبان سے بھی اوروں کو سلامتی بخشے گا اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھے گا اس سلسلہ میں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے کہ جس وقت آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہو کو یہ فرمایا تھا اُحجُ المشرقین فَإِنَّهُ أَشَقُ عَلَيْهِم مِن رَشْقٍ نَبَل اے حسان تم اپنے اشعار کی شکل میں مشرقین کی حجب کرو ان کی مزمت بیان کرو مشرقین پر اپنی زبان سے حملے کرو کیوں فرما اس واسطے اَشَقُ عَلَيْهِم مِن رَشْقٍ نَبَل مشرقین کو تیروں سے ایسے زخم نہیں ہو سکیں گے جیسے گہرے زخم زبان سے تم کرو گے زبان اگر حق بات کا اظہار کرتی ہے تو فائدہ میں بھی یہ ہاتھ کے کام سے کہیں آگے نکل جاتی ہے اور اگر یہ اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے تو پھر دوسری طرف بھی اس کے اثرات بہت زیادہ دورس اور محلق ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھ سے جس کو مارا جاتا ہے وہ تو زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے جس پر حملہ کیا جاتا ہے وہ زخم کبھی بھی نہیں بھرتے عربی زبان کا مشہور شعر ہے جراحات السنان الہالتیامو وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ کہ دانتوں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں مگر زبان کے زخم نہیں مٹتے کسی کے بارے میں جس وقت یہ بیجا چلتی ہے اس کی پگڑی اچھالتی ہے اس کی عزت کو کینچی کی طرح کاٹتی ہے تو اس کے زخم نسلوں تک یاد رکھے جاتے ہیں اور کبھی بھی یہ زخم بھرنے نہیں پاتے تو اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مرد و زن کو متوجہ کر دیا کہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو بولنے میں یہ کس طرح بولتی ہے اس کا تعلق اس کے لفظوں کا کس ذات کے ساتھ ہے انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو اور بالخصوص جس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں بولتے ہوئے بھی کوئی نازیبہ لفظ نہ بولو اور جن کا کلمہ پڑھ کے تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آداب کو بھی ہر وقت پیشے نظر رکھو اور وہ اولیاء کرام علیہم الرحمہ جن کو سرات مستقیم کا اجالہ قرار دیا گیا ہے ان کے بارے میں بولتے ہوئے بھی اپنی زبان کو دائرے میں رکھو نہائیت عدب اور احترام سے ان کا نام لو اور صحابہ کرام علیہم الردوان اہل بیت اطحار ردوان اللہ علیہ مجمعین یہ تمام مقدس نفوس ہیں جب زبان پہ ان کا نام آنے والا ہو تو زبان کو پہلے سے ان کے عدب کے لئے جھک جانا چاہیے اور تیاری سے ان کا نام نہائیت پیار سے لینا چاہیے کیونکہ جس انداز میں بھی زبان اپنی الفتوں کا اظہار کرے گی خالق کائنات جللہ جلالہو ان مقدس زواد کے وسیلے سے ان کی وجہ سے اس بولنے والے کو ہر لمحہ میں عظمتیں عطا فرما دے گا اس سلسلہ میں زبان کی جو بنیادی حیثیت ہے مختلف معاملات کے اندر اور اس کا جو مرکزی کردار ہے میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لئے مشل راہ ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں رویت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں واضح طور پر اعلانیہ یہ فرما دیا تھا مَنْ يَظْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَئِهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَئِهِ عَظْمَنْ لَهُ الْجَنَّتَ فرما جو شخص اپنے دو آزا کی مجھے زمانت دے گا میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں مَا بَيْنَ لَحْيَئِ جو اس کے دو جبروں کے درمیان چھوٹا سا ٹکڑا ہے زبان کا اور جو اس کے دو ٹانگوں اور قدموں کے درمیان عزب ہے ان دونوں کی حفاظت کی جو مجھے زمانت دے گا کہ ان کو وہ حدود میں رکھے گا اور ان سے خلاف عرضی نہیں کرے گا حقوق کے مطابق ان کو رکھے گا میرے نبی علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں میں آج ہی اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں کہ اگر اس نے زندگی اپنے حدود کی اندر گزاری تو خالق کائنات جلل جلال ہو یقیناً اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا رسول اکرم نور مدسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے جس کو حضرت سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کا کتنا امدہ فرمان ہے فرما ان العبد لا يتقلم بالکلم من ردوان اللہ لا يلقی لہا بالا فرافع اللہ بہا درجات کہ ایک شخص اپنے زبان سے لفظ بولتا ہے اور وہ لفظ اللہ کی رضا والا لفظ ہے اس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور اس انسان نے کس انداز میں بولا لا يلقی بہا بالا بولتے وقت کوئی توجہ ہی نہیں تھی دل متوجہ ہی نہیں تھا دماغ کا دھیان ہی نہیں تھا ویسے ہی وہ کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کلمہ بھی اللہ کے ہاں اتنا متبر ہوگا کہ خالق کائنات جلل جلال ہو اس کے صدقے اس بندے کے درجات کو بلند فرما دے گا اور دوسری طرف وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَقَلَّمُ بِالْقَلِمَا مِنْ سَخَتِ اللَّهِ یہی بندہ جب زبان چلاتے وقت کوئی ایسا لفظ بولتا ہے کہ جس کو سن کے اللہ ناراض ہوتا ہے اس نے اس کی طرف خیال ہی نہیں کیا تھا ایسا لفظ بول دیا ہے فرمایا یحوی بحافی جہنم یہ اس ایک لفظ کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے اب دیکھو زبان کا کتنا بڑا دخل ہے اور کتنی بڑی کلیتی حیثیت ہے ایک انسان جہنمی تھا جہنم کا اندن تھا وہ ذرہ خاک سے بھی بدتر تھا ادنا تھا لیکن اس کی زبان پر جب یہ لفظ آ گئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ جب اس نے یہ الفاظ بول دیئے اور اس کی زبان پر یہ کلمات آ گئے تو دل میں تصدیق تھی زبان سے اقرار تھا اب وہ کانٹا نہیں گلاب بن گیا ہے اب وہ ذرہ نہیں آفتاب بن گیا ہے اب اس کو عظمتیں مل گئی ہیں کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں اور یہی بندہ خدا بچائے جب اسی زبان سے کوئی کلمہ کفر بول دیتا ہے تو وہیں بیٹھا بیٹھا جہنمی بن جاتا ہے وہ جو جنت کے بالا خانوں کا مہمان بننا تھا وہ جہنم کے گڑوں کا اسیر بن جاتا ہے تو سبب کیا ہے یہی زبان ہے اس زبان کے یہ سارے دو طرح کے کردار ہیں اگر اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے اس کو مناسب حدود کے اندر رکھا جاتا ہے ہر لمعہ بندے کو عظمتوں سے ہم کنار کرتی ہے اور اگر اس کو بے لگام بنا دیا جائے تو یہ ایسا تیر ہے جو بندے کو خود ہی لگتا ہے اور ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جہنم میں جھانکے دیکھا تو مجھے وہاں سارے وہ لوگ نظر آئے جو زبان کے مارے ہوئے تھے جو زبان کے کٹے ہوئے تھے جن کو زبان مجرم بنایا تھا جن کو زبان جہنمی بنایا تھا تو اس واسطے محبوب علیہ السلام کے یہ فرامین سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات ابتدائی طور پر تیہ کر لینی چاہیے کہ ایک طرف اللہ یہ فرما رہا ہے رب زلجلال کہ تم بولتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی سننے رہا جہاں بھی بیٹھے ہو اور کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور پھر اس نے ساتھ فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو لکھتا بھی ہے اور ریکارڈ تیار ہو رہا ہے کہ تم نے کسی کی غیبت کی تھی کسی کی چغلی کی تھی کسی کی عزت پر حملہ کیا تھا اور کسی کیا تم نے مزاک اڑایا تھا کسی پر الزام لگایا تھا کسی پر تان کیا تھا کسی پر بہتان باندھا تھا وہ سارا کچھ ریکارڈ جب تیار ہو رہا ہے تو بندے کو اس انداز میں محتاط ہو کے بولنا چاہیے ایسے بولنے سے ہزار مرتبہ بہتر خاموشی ہے کہ جس خاموشی کی وجہ سے محض خاموش رہنے سے بھی خالقے کائنات بندے کو بندگی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اب یہاں پر جو جس چیز کو واضح کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بندہ بولتا ہے اور کبھی اس کا خیال بھی نہیں ہوتا ایک لفظ نکلتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں پہلی جلد کے اندر یہ لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو خالقے کائنات جللہ جلالہ کی طرف سے میدان محشر میں بھرے مجمع کے اندر ایک شخص کے لیے یہ پیغام آ جائے گا یا فلان ادخل الجنہ اے فلان انسان چلو جنت میں تشریف لے چلو جنت میں داخل ہو جاؤ بے عامہ لکہ اپنے ایک عمل کی وجہ سے آپ نے یہ سماعت کیا اگلے دن درس کے اندر اس عابد کا ذکر بھی ہوا جس نے پانچ سو سال تک پانچ سو سال تک بندگی کی تھی اور پھر بھی اس کے عمل کی بنیاد پر نہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس کو جنت دی گئی اب اس شخص کو جب یہ کہا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک خصوصی عمل تیرا سبب بن گیا ہے اور اس عمل کی وجہ سے ہم نے رحمت کر دی ہے اور عمل رحمت کا ذریعہ بن گیا ہے تم اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ وہ شخص فوراً اپنے حال پہ غور کرے گا اس کے سامنے اس کا ماضی ہے جو کہ اندھیروں سے بھرا ہوا ہے وہ شرمندہ ہے کہ میرا تو کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آتا کہ جس کی بنیاد پہ آج مجھ کو جنتی قرار دے دیا جائے بار بار نام ایامال میں غور کرتا ہے بار بار زندگی کے شب روز پر نگاہ ڈالتا ہے اسے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ جو اس کے جنت کے جانے کا سبب بننے والا ہو بالاخر بولتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ الہی مازہ عمل تو میرے کس عمل کا حوالہ دے رہے ہو جو مجھے جنت میں لے جا رہا ہے میں کیسے اپنے عمل کی بنیاد پہ جنتی بن رہا ہوں مجھے تو کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا خالق کائنات کی طرف سے یہ جواب ہوگا الستا کنتا نائما فی لیلہ تکزا میرے بندے تمہیں یاد نہیں ہے فلان رات کو تم سوئے ہوئے تھے حالت نیند میں تقلبت من جمبن الہ جمبن تم نے کروٹ بدلی اپنا کروٹ جس وقت تم نے پلٹی اور کروٹ بدلی ایسے میں تمہاری زبان سے لفظ نکلا تم نے فقلتا فی خلال زالے کا گہری نین میں سویا ہوا تھا تو اور تو نے کروٹ بدلی فقلتا فی خلال زالے کا اسی دوران تیری زبان سے نکلا اللہ یہ لفظ تیری زبان سے سادر ہوا تو کروٹ بدل کے سو گیا ثُمَّ غَلَبَقَ النَّوم پھر نیند کا تجھ پہ غلبہ ہو گیا وَنَسِیتَا اور تجھے یاد ہی نہیں ہے تیری یاداشت میں ہی نہیں کہ تُو نے اس وقت بھی لفظ اللہ بولا تھا پہلے بھی سویا ہوا تھا کروٹ بدلتے یہ لفظ نکلا پھر نیند غالب آگئی پھر تُو سو گیا میرے بندے تجھے یاد ہونا چاہیے میں نے دنیا میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا میں یومِ دین کو سب کی جزا دوں گا ہر ایک کا چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے اس کو بھی رائے گاں نہیں جانے دوں گا نسیتا تُو تو بھول گیا مگر ماں انسہ میں بھولتا نہیں ہوں تُو تو بھول گیا تجھے تو یاد نہیں ہے تُو سو گیا اما آنا لَا تَخُزُنِ سِنَةٌ وَلَا نَوْم لیکن مجھے تو نیند آتی ہی نہیں ہے میرے بندے اس وقت جو بے خبری کے عالم میں تم نے ایک مرتبہ میرا نام لیا تھا اس تیری زبان کے اس لفظ کی وجہ سے آج میں نے تیری جنت کا اعلان کر دیا ہے وہ سخص کو ایک لفظ کی بنیاد پر جنت دی جا رہی ہوگی اس زبان کی عظمت اور اس کے صحیح استعمال کا اتنا بڑا فائدہ ہے اور دوسری طرف فرما اسی سے ایک لفظ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اتنی بلندی سے نیچے گھرتا ہے آسمان سے نیچے گرنے والے کا کتنا نقصان نہیں ہوتا کتنا زبان کے لفظ کی وجہ سے جو نیچے گرتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے اب دیکھئے سوچتے ہی ہم نہیں بولتے وقت اور بالخصوص بہت سے جملے خواتین میں رائج ہو چکے ہیں بات بات پر یہ بول دیتی ہیں ظلم خدا کا کہر خدا کا غضب خدا کا ظلم خدا کا الفاظ یہ بولتے وقت خیال ہی نہیں کہ میں کس کی طرف ظلم کی نسبت کر رہا ہوں یا کس کی طرف میں نے ظلمت کی نسبت کی ہے یہ بولتے وقت انسان توجہ نہیں کرتا لیکن ایک لفظ بولتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے حالاتیں اس کے لئے اس کا مقدر بن جاتی ہیں تو میرے محبوب علیہ السلام کا یہ ذرنی فرمان آج اس تقویٰ کے موسمی بہار میں ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی زبان پر پہرے لگا لیں جب مکمل ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور اس سے اتنے بڑے خسارے ہو سکتے ہیں تو بولتے وقت اتنا سوچ کے بولیں کہ ادھر زبان سے لفظ نکل رہا ہو ادھر اللہ کی رحمت اس لفظ کو موتی کی طرح چن رہی ہو اور خالق کائنات کے دربار میں اس کو قبول کیا جا رہا ہو ایسے احساس کے ساتھ زندگی گزرے گی تو یہ زبان ہی بندے کی جنت کے لیے زمانت بن جائے گی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی دم سہر اور صبحوں کے وقت سننا اس میں کتنی بڑی سعادت ہے اس کو بھی جامع ترمزی میں ریویت کیا گیا ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اسبح بن آدم جب صبح کا وقت ہوتا ہے انسان پر وقت صبح آتا ہے تو کیا ہوتا ہے فرمائن اِنَّ الْآبَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَان انسان کے بدن کے سارے آزا زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تُكَفِّرُ کا معنی یہاں ہے تَتَوَادَو خُشُو کرتے ہیں عجل کرتے ہیں سارے آزا ہی زبان کے سامنے منت سماجد کرتے ہیں زبان کے سامنے دست بستہ یہ درخواست کرتے ہیں زبان کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں اِتَّقِ اللَّا فِيْنَا اے زبان ہمیں بچا کے رکھنا ہمارے بارے میں اللہ سے ڈڑتے رہنا زبان ہمیں تباہ و برباد نہ کر دینا اے زبان ہمیں جہنمی نہ بنا دینا سب کچھ تیرے پاس کنٹرول ہے اور تیری حرکت میں سب کچھ چھپا ہوا ہے تھوڑی سی حرکت کرے گی تو برکت بھی بل سکتی ہے اور تھوڑی سی حرکت کرے گی تو ندامت بھی اتنی آسکتی ہے جو کبھی مٹھی نہیں سکتی سارے آزا نے زبان سے یہ آکے کہنا شروع کر دیا فجر کا وقت ہے آزا سارے زبان سے یہ درخواست کر رہے ہیں اِتَّقِ اللَّا زبان اللہ سے ڈر فِيْنَا ہمارے معاملے میں فَإِنَّا نَحْنُ بِكَا ہماری ساری لاج تیرے پاس ہے ہماری عزت تیرے پاس ہے ہماری عزمت اے زبان تیرے کنٹرول میں ہے ہمارا وقار بھی تیرے پاس ہے اگر تُو بے جا چلے گی مار ہمیں پڑے گی اگر تُو نے کسی کو گالی دے دی تو مکے تجھے نہیں پڑیں گے پیٹ کہے گی مکے مجھے پڑیں گے ہاتھ کہیں گے کاتا مجھے جائے گا قدم کہیں گے زخنی میں ہو جاؤں گا زبان ہو سے بول دنیا میں بھی ہم تیرے پیچھے ہیں اقبا میں بھی تیرے پیچھے ہیں دنیا میں اگر تُو ایسے بے وجہ چل گئی تو تیری وجہ سے ہمیں کوئلوں پلٹایا جا سکتا ہے ہمیں دنیا کی آگ کا اندھل بنایا جا سکتا ہے ہمیں جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے زبان سوچ کے بول اور ہوش سے بول تُو شام سے پہلے پہلے کسی مسئیبت میں ہمیں نہ ڈال دینا دنیا میں بھی دیکھ آخرت میں بھی اگر تُو آج تُو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی توہین بھی کر دی ہمارے آمال سارے رائے گاں ہو جائیں گے اگر تُو نے اولیاء اللہ کی عداوت کا کوئی جملہ بول دیا تو اللہ تو فرما رہا ہے من آدالی ولی فقد آزنتہو بالحب کہ جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس کو اعلان جنگ کر رہا ہوں اے زبان ہوش سے چل تیری وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تُو غیبت کرے گی تو ہم پہ لازم آ جائے گا کہ ہم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں اس واسطے سارے آزا زبان سے یارز کر رہے ہیں نہ نو بیکا ہم تیرے صد کے آباد ہیں تیری وجہ سے ہی تیرے سہارے ہی اگر تُو سیدھی رہے گی ہم سیدھی رہیں گے انستقمتا استقمنا تجھ میں استقامت ہوگی ہم میں استقامت ہوگی تُو سیدھی ہوگی ہم سیدھی ہوں گے اے وججتا اے وججنا اگر تُو تیری ہو جائے گی ہم تیری ہو جائیں گے اگر تُو بری ہو جائے گی ہم بری ہو جائیں گے یہ سارے آزا زبان سے درخواست کر رہے ہیں کہ دن آج جو شروع ہو گیا ہے اے زبان سارا دن اور آئندہ رات اپنی حفاظت کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو جرم تُو کرے سزا ہمیں بھگتنی پڑ جائے تو اس بنیاد پر یہ قلید ہے چاپی ہے انسان کی سیرت کے لئے انسان کے حسن خلق کے لئے انسان کی معیشت معاشرت اور سوسائٹی کے عداب کے لحاظ سے اور اچھی طرح اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے یہ تمام باتیں ہمیں نسخہ کیمیہ کی شکل میں عطا کی ہیں یہ کسی اور کا نساب نہیں محبوب علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرنے والوں یہ ہماری دولت ہے یہ ہمارا خزانہ ہے یہ ہماری چمک ہے یہ ہماری خوشبو ہے یہ ہمارے لئے ہے محبوب علیہ السلام نے نسخہ کیمیہ تلاش کر کے تیار کر کے دے دیا کہ کل جہنم میں جلنے لگو اور پھر یاد آ جائے کہ کاش دنیا میں پتا چل جاتا کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا اتنا ہلاک کر سکتا ہے تو ہم اس کی بڑی حفاظت کرتے ہمیں تو پتا ہی نہ چلا آج ہم رسوہ ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام نے سب کچھ کھول کے پہلے بیان کر دیا اور ہمیں یہ سنانے سننے کی توفیق دے دی آج اس کو سن کے ہمیں پکاہت کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی پوری حفاظت کریں گے اور اس کے لحاظ سے ہر بات بولنے سے پہلے اور یہ سوچیں گے کہ کس کے بارے میں بولی جا رہی ہے کس حالت میں بولی جا رہی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اصلاح کے ساتھ ہے یا فساد کے ساتھ ہے فتنے کے ساتھ ہے جس وقت انسان یہ پہچان پیدا کر لے گا اللہ کے فضل سے یہ زبان بندے کے لیے رحمتوں کی ترجمان بن جائے گی اس کی معمولی سی حرکت سے رحمتوں کے پھول برستے رہیں گے اور بندہ ساری زندگی اللہ کی رحمت کی خوشبوعوں میں بسر کرتا رہے گا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب زباہ میں سکھائے ہیں ان میں سے سب سے پہلا عدب تو یہ ہے کہ اللہ کا حق پہچاننا اور اس کی ذات اس کی صفات اور اس کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے عدب سے بولنا اس کا حکم ہو ہم کہیں یہ بڑا سخت ہے اس کی سزائیں ہم کہیں یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہیں اس کا نظام ہم کہہ دیں یہ تو مازلہ پرانا نظام ہے یہ ایسی الفاظ بندے کو کفر کی وادی میں دھکیل دیں گے تھوڑی سی جس وقت وہ اپنے طرف سے تو براد مائنڈڈ بنا ہوا ہے اور نئی روشنی کی باتیں کر رہا ہے لیکن اس کو یہ خبر نہیں کہ وہ اپنے خالق کے بارے میں تنقید کر رہا ہے اپنے مالک کے بارے میں بول رہا ہے وہ رب زلجلال کے بارے میں زباہ کی کو جنبش دے رہا ہے تو اس سے ہلاکت آ جائے گی ایسے ہی کتنا بڑا عدب سکھایا ہے خالق کائنات جلہ جلالہو نے نبی اکرم نور مدسم شفیع موسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب صحابہ کو فرما دیا تھا لا تقول رائنا وقول انذرنا بولنے کو تو لفظی تھا رائنا بھی لفظی ہے انذرنا بھی لفظی ہے دونوں زباہ سے نکلتے ہیں مگر رائنا پر اس وعید کا اعلان کر دیا آیت کے نزول کے بعد کوئی صحابی بھی کہتا تو کافر ہو جاتا اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لفظ کا تعلق ہے اس کا ایک معنی خراب بھی نکلتا ہے جس کی وجہ سے توہین ہو سکتی ہے تو رب زلجلال نے پابن کر دیا کہ جن کے صدقے تمہیں ایمان ملا ہے تمہیں زباہ سے بولتے وقت نہ تو ان کی ذات پہ تنقید کرو نہ ان کی صفات پہ تنقید کرو اور نہ ہی ان کی سنت پہ تنقید کرو اور نہ ہی ان کی تعلیمات پہ تنقید کرو زباہ کو سنبھال کر رکھو اگر کوئی شخص مازالہ داڑی کے خلاف بولتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے وہ کس کی سنت پر حملہ کر رہا ہے اگر کوئی امام پہ تنقید کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے اگر کوئی سنت کے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتا ہے تو اس کو حوش کرنا چاہیے کہ اس نے کہاں جا کے ہاتھ ڈالا ہے اور اس کی زباہ نے کہاں جا کے حملہ کیا ہے یہ سب سے پہلے آداب ہیں اللہ کے دربار کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کہ زبان جب بوڑ رہی ہو اتنی احتیاط سے بولے کہ کہیں معمولی سے بھی کجی نہ ہونے پائے اور ہر جہت زبان کی ان زواد کی تعریف و توصیف کی اندر اس کی آواز نکل رہی ہو اور ہر لحاظ لحاظ سے زبان جس وقت مصروف ہو خالق کائنات جل جلال کی حمد و سنہ کر رہی ہو اور نبی علیہ السلام کے دربار میں درود و سلام پڑھ رہی ہو دوسرے نمبر پر بچنے کے لحاظ سے اس زبان کو جھوٹ سے بچانا یہ اس کا سب سے بڑا عدب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جام ترمزی میں اذا قضب العبد تباعد عنہ الملک تباعد عنہ الملک جس وقت بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے رحمت کا فرشتہ اس کے قریب نہیں آتا کتنا میلا ایک میل دور چلا جاتا ہے منت نماجہ ابھی اس واسطے کے ایک جھوٹ کے بولنے سے بندے کے موں سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ قریب ٹھہر ہی نہیں سکتا وہ رحمت کا فرشتہ جس کو بندے کے لیے کرین بنایا گیا تھا جس نے بندے کے لیے رحمت کا سامان پیدا کرنا تھا ایک جھوٹ کی وجہ سے متنفر ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بندے کا خسارہ ہے بندہ نحوستوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے لہٰذا جھوٹ کو کوئی معمولی جرم نہ سمجھا جائے اتنا بڑا جرم ہے کہ جس سے ستھرا موں بدبو سے بھر جاتا ہے اور بدبو بھی تھوڑی سننگ اتنی زیادہ بدبو ہے کہ میل میل تک اگر حواس ہوں فرشتوں والے تو وہ بدبو محسوس ہوتی ہے کہ جس جھوٹ کی وجہ سے آگئی ہے لہٰذا بندہ جب اپنے موں کو ہر وقت محفوظ رکھتا ہے کہ اس میں کوئی گندگی داخل نہ ہو جائے اس میں کوئی بدبو نہیں آنی چاہیے تو اس بدبو سے بھی بندے کو اپنا موں بچانا چاہیے کہ کبھی بھی اس کی زبان سے خلاف واقعہ کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے اس سی صلاح میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ کوئی پتہ نہیں بہت بڑی چیز ہوگی کہ جو ہم بولیں گے تو پہلے پتہ چلے گا کہ یہ بوجھ آ رہا ہے جھوٹ کا جھوٹ آدھی طور پر عادت بن گئی ہے ہماری بولتے ہوئے خیال ہی نہیں آتا کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں ایک دکان دار دکان پر بیٹھا ہے صبح سے شام تک کوئی حساب ہی نہیں کتنے بول گیا ہے ایک شخص وہ گاڑی پر بیٹھا ہے وہ لوگوں کو اتارتے چڑھاتے پتنکی تے جھوٹ بول گیا ہے ایک کسی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے وہ مسلسل جھوٹ بولتا جا رہا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا مسلم صریف کی حدیث ہے فرما بندے کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ جو سنے وہی سنا دے جو بات سنی وہی بیان کر دے تحقیقی نہ کرے ایک خبر سنی تھی فورا زبا سے آگے بیان کرنا شروع کر دے میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے اگر تم نے دیکھنا ہو کہ جھوٹا انسان کون ہے تو یہ علامت ہے جھوٹے کی کہ جو خبر آتی ہے وہ پراپو گنڈا شروع کر دیتا ہے وہ کسی سے سنی اس کی حقیقت معلومی نہیں کی آگے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا اپنی طرف سے روایت کرنا شروع کر دیا اپنی طرف سے اس کو بولنا شروع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرے معاملے جن کو یہ جان بوجھ کے خلافے واقع بیان کرتا ہے دن تھا یہ رات بتا رہا تھا رات کا وقت تھا یہ اس کو دن کہہ رہا تھا وہ تو الادہ معاملے ہوئے یہاں تک بھی جھوٹ کا دائرہ وسی ہے کہ سنی سنائی آگے بیان کر دینا یہ بھی بندے کو جھوٹا بنا دیتی ہے سچا انسان وہ ہے جو کسی کے بارے میں بولتا ہوا کسی خبر کو بیان کرتا ہوا پہلے اس کے محض کو دیکھے یہ خبر آئی کہاں سے ہے یہ بیان کس نے کی ہے اس میں صداقت کتنی ہے اور پھر اپنی زبان سے اس کو بیان کرے جو آئے وہی سنے وہی سنا دے یہ جھوٹ ہے اور آج ہم میں کتنا رائج ہے یہ آ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا ہے اسی سے آگے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اسے وہی بیان کرنا اسی طرح کا قرار دے دیا جاتا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زبان کو تم اپنی طرح سے جب چلا رہے ہو اب تم ذمہ دار ہو پہلے جس نے کی اس کا وہ ذمہ دار تھا لہٰذا پوری طرح تحقیق کے بعد بات بیان کرو اس واسطے کہ تمہیں اپنے ہر جملہ کا حساب دینا پڑے گا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اتنا محتاط کر دیا ہم اپنے بچوں سے وعدے کرتے ہیں اور ان کو جب وہ رو رہے ہوتے ہیں تو ان کو چپ کرانے کے لئے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں شریعت میں یہ بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے اس بچے کو چپ کرانے کے لئے جو بولا جا رہا تھا جو خلاف واقع باتیں کی جا رہی تھی اور جو روزانہ روٹین اور عادت کا حصہ ہے اور ایک وقت میں بسیو کر دی جاتی ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے یہاں تک روکا ہے کہ بچے سے بھی بات کرو تو خلاف واقع نہ کرو جو حقیقت پر مبنی ہے وہی اس کے ساتھ بات کرو اور پھر کاروبار زندگی میں انسان ایک سودا بیچنے کے لئے دس قسم جھوٹی اٹھاتا ہے قسم نہیں اس کی جو حقیقی صورتحال ہے اس کو واقعے کے مطابق بیان نہیں کرتا اس کے برقس بیان کرتا ہے وہ بنی ہی کسی جگہ کی ہے یہ میڈن فلان بتاتا رہتا ہے اس کی کوئی حیثیت ہے یہ کوئی حیثیت بتاتا رہتا ہے یہ سارے جھوٹ ہیں جس کی وجہ سے اس دکاندار کو اس تاجر کو قیامت کے دن کیا گریڈ ملے گا میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان حشر میں اس کی پیٹ پر غدر کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا وہ جدر چلے گا پیٹ پر جھنڈا لہرا رہا ہوگا کہ یہ وہ ہے جو جھوٹ بول کے سودے بیچتا تھا یہ وہ ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا تھا یہ وہ ہے جو لوگوں کو فریب دیتا تھا جو فرات کرتا تھا اگر زبان کو غلط چلائے گا تو یہ حشر میں زلیت ہو رہی ہوگی اور اگر سچ بولے گا تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے جو تاجر بھی ہو اور سچ کا دھنی بھی ہو ہم قیامت کے دن اس کو فرشتوں کے ساتھ سیٹ دلوا دیں گے وہاں اس کا شمار ہوگا یہ سب سے بڑا عدب اس زبان کا یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کے زباد کے بعد یہ جھوٹ سے پاک رہے ان کے معاملے میں بولنے کی احتیاط کے ساتھ ساتھ اس سے سچ نکلے اور یہ جھوٹ سے محفوظ رہے تو یہ زبان بندے کو صداقتوں کا جس وقت امین بنائے گی تو اس کے ساتھ اس کو جنت کا مکین بھی بنا دے گی دوسرے نمبر پر غیبت سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام نے فرما لا یغتب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں سورہ حجرات کی اندر لا یغتب بادوکم بادا کہ باز باز کی غیبت نہ کرو آیو حبو اہدوکم این یاکول اللہ مآخیہ میتن فکرہتمو فرمایا کیا تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کوئی کہ اپنے فوض شدہ بھائی کا گوشت کھائے جب کوئی نہیں پسند کرتا تو یہ غیبت کرنا یہ فوض شدہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے زبان دس وقت بے لگام چلے گی زبان دس وقت ناجائز بولے گی زبان پیٹ کے پیٹھے دس وقت کسی کے عیب بیان کرے گی تو یہ عمل شریعت میں کیا قرار پائے گا گویا کہ مردار بھائی کا فوض شدہ بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہے اور آج اس میں بھی ہمیں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے آج دل کی رکت اور دل کی نرمی اور جو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس میں محول بنا ہوا ہے اس نرمی میں دل پر ضرب لگا کر ہم اپنے دل کو سیدا کر لیں کہ یہ کس قدر یہ برائی ہم میں رچ بس گئی ہے ہماری طبیعتوں سرشتوں کے اندر کہ جہاں بیٹھتے ہیں اور کوئی موضوع ہوتا ہی نہیں کسی کی غیبت کی جا رہی ہے کسی کے عیب کو بیان کیا جا رہا ہے بیٹھے بیٹھے جہنم کا سامان کیا جا رہا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا امتی اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اور اپنی زبان سے کسی وقت بھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا اور اس کی زبان سے سارے مسلمان ہر وقت محفوظ رہیں گے اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کہ جب حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کیا گیا تھا مائز اسلمی ایک صحابی ہے اور انہوں نے خود جرم کا آکے اقرار کر لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدکاری کر بیٹھا ہوں مجھ پہ حد لگاؤ چار بار انہوں نے اقرار کر لیا چونکہ شادی شدہ تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے دیا جاؤ ان کو رجم کرو ان کو میدان میں پہنچایا گیا صحابہ پہنچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ کو رجم کیا گیا سنگسار کیا گیا پتھر مارے گئے خون بہتا رہا بدن کے چیتھڑے اڑ گئے ایسے عالم میں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو دو انساری صحابی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اس کو ابن حضر نے عزواجر میں بھی لکھا ہے صحابہ اور دیگر کتب میں یہ بات موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیمگوئی کو سن لیا وہ آپس میں دونوں اس طرح باتیں کر رہے تھے کہنے لگے فلم یدہ نفسہو یہ کتنا بھولا مائز تھا اپنی شکایت آپ ہی لگا دی آپ خود اپنا جرم بتا دیا اپنے آپ جرم چھپائے رکھتے تو بچ جاتے انہوں نے اپنا آپ زہر کر دیا روجِ ما رجبل قلب اور ان کو یوں مارا گیا جیسے کتوں کو مارا جاتا ہے اب دیکھو انہوں نے اپنا جرم چھپا لیتے تو کیا ہوتا حضرتِ مائز رضی اللہ عنہ حد ان پہ لگ گئی ہے جرم ہوا تھا لیکن جرم کی جو جرم سے پاکی کا بندبست تھا انہوں نے خود کروا لیا طہارت ان کو مل گئی تھی اب ان کے بارے میں دو صحابی ہیں انہوں نے جب یہ جملہ بولا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے سن لیا لیکن فوراں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے راستے میں ایک گدہ پڑا تھا جو کہ مرا ہوا تھا اور سوجہ ہوا بھی تھا اور اس کا جو بدن تھا لاشہ سوج کے اس کی ٹانگیں اکڑ چکی تھی اس انداز میں وہ گدہ پڑا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے فرما اینا فلان و فلان وہ فلان فلان کدھر ہیں فوراں حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر خدمت ہیں کیا حکم ہے تو کہنے لگے میرے محبوب علیہ السلام کلا من جی فاتحاز الحمار چلو دونوں یہ گدہ کھاؤ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو دونوں بڑے متجب ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ساتھ خدا تمہارا بھلا کرے آپ نے تو ہمیں پاک چیزیں کھانے کا حکم فرما رکھا ہے پلید کھانے کا تو کبھی حکم نہیں دیا اور یہ تو حرام بھی ہے پلید ہے مردار ہے اور پھر اس سے بدبو آ رہی ہے اور سوجا ہوا ہے تو اس کے کھانے کا حکم کیسے آپ فرما رہے ہیں ہمیں تجب ہو رہا ہے نبی علیہ السلام نے جب ان کی بات کو سنا کہتے ہیں میں یا کلحازہ کہہ رہے تھے سرکار سے کہ اس کو کون کھاتا ہے آپ ہمیں حکم فرما رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدہ ہو مرا ہوا بھی ہو سوجا ہوا بھی ہو اور اس سے بدبو بھی آ رہی ہو اور اس کو کھایا جائے اس کو بھلا کون کھاتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما نلتما من ارد حاضر رجل آنفن اشد من اقل حاضر جیفا فرما اس کو ابھی نہیں کھا رہے اور اس سے زیادہ جو بدبو والی چیز تھی وہ تم ابھی کھا رہے تھے ما نلتما جو تم نے ابھی تناول کیا جو تم نے کھایا من ارد حاضر رجل اس مائز کی عزت پر حملہ کر کے جو تم نے کھایا آنفن ابھی تھوڑی دیر پہلے اشد من اقل حاضر جیفا وہ اس مردار کے کھانے سے بڑا معاملہ تھا اس وقت تمہیں ہوش نہیں آیا اور اب کہتے ہو کہ اس مردار کو کون کھاتا ہے ہوش سے بولو میرے صحابہ یہ زبانٹ اس وقت اس سے تم لفظ نکالو گے مائز اگرچہ گناہگار تھے لیکن ان کی توبہ کتنی قبول ہو گئی ہے تمہیں خبر نہیں کہ ہم نے حدود جو بنا رکھی ہے یہ تو بندے کو نوازتی ہیں اور بندے کو اتنی طہارت دیتی ہیں میرے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا واضح مشاہدہ ہے فرما واللذی نفسی بے یادہی مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے میرے مائز کو برا نہ کہنا میرے مائز کے خلاف نہ بولنا میرے مائز کے خلاف زبان کو روکے رکھو میں دیکھ رہا ہوں مائز تو جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہے ہیں اتنے پاک ہو گئے ہیں جنت میں پہنچ گئے ہیں اور جنت کی نہروں میں غسل کر رہے ہیں پھر دوس کے وارس بن چکے ہیں یہ بھی پتا چلا الان کا لفظ بول کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روان توصرہ کیا ہے براہراس کومنٹری جنت پر کر دی ہے کہ میری نگاہوں کے نیچے ہیں اگرچہ مائز دفن ہوئے اور مائز جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے لیکن جنت میں پہنچ چکے ہیں میری آنکھ دیس رہی ہیں عام جنت میں نہیں جنت کی نہروں میں موجود ہیں اور جنت کی نہروں میں غسل کر رہے ہیں اس واسطے ان کے خلاف کوئی بات نہ کہے اب یہاں سے سوچ لو کہ کس طرح ان کے جملے تھے اور آج ہماری عادت میں تو کہیں زیادہ اس سے معاملے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ زبان آگے گزر جاتی ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ زبان کو بچا کے رکھنا سنبھال کے رکھنا یہ تھوڑی سی بگڑ جائے گی اتنا بڑا معاملہ ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے سنبھالنا پھر مشکل ہو جائے گا اور پھر یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آگئی کہ محمود علیہ السلام نے فوراً اس برائی پر رد عمل ظاہر نہیں کیا کچھ دیر بعد میں کیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو برائی کو رد کرنے کے لیے اچھے موقع کو تلاش کیا جائے اسی وقت بھی رد تو کیا جا سکتا تھا مگر جب گدہ مرا ہوا سامنے تھا اور کھانے کی دعوت دے کر ان کو مسئلہ سمجھایا تھا اب اچھی طرح سمجھ آگئی تھی تو ایسے ہی برائی کو روکنے کے لحاظ سے اس برائی کو روکنے کا مناسب وقت دیکھنا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پہلے آئے تک تو یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا تھا اب آپ نے یہ شروع کر دیا تو یہ مناسب وقت اور اس کی تاثیر کا لحاظ کرنا یہ بھی حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس وقت بھی یہ غیبت بری تھی جب خاموش تھے لیکن بعد میں جب وہ گدہ سامنے آ گیا تو اب ان کو اچھی طرح شرمندہ کیا جا سکتا تھا اور اچھے انداز میں اس حقیقت کو واضح کیا جا سکتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت کے طریقے سے اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو سمجھایا اور یہ لوگ ہیں کہ ایک مرتبہ ایسی غلطی ہوئی پھر ہمیشہ کے لئے محتاط ہو گئے اور ہمارے لئے ان کی صیرت کو مشل رہ بنا دیا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان کی آداب بتائے غیبت اس میں بڑا معاملہ ہے اور بالخصوص ازواجر میں ان دو عورتوں کا قصہ ذکر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سارے روزہ رکھو مگر افطار جب میں آؤں گا تب کرنا مجھ سے پہلے کوئی افطار نہ کرے سارے میرے پاس آکے افطار کریں تو کہا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست خواتین ہیں انہیں روزہ تو رکھا ہے مگر وہ آپ کے پاس آکے افطار نہیں کرنا چاہتی اور وہ شرم محسوس کر رہی ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ان کو بلائیا گیا فرمایا اس پیالے میں دونوں کہہ کرو ان دونوں نے کہہ کی تو پیپ کی کہہ تھی اور جمع ہوئے خون کی کہہ تھی اور وہ گندے بدبودار گوشت کے ٹکڑوں کی کہہ تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامتا اما احل اللہ لہما ان دونوں نے حلال چیز سے تو روزہ رکھ لیا کھانا پینا ویسے حلال تھا اس سے انہوں نے روزہ رکھ لیا سارا دن کھانے پینے سے تو اجتناب کیا افترتا علامہ حرم اللہ علیہما جو اللہ نے حرام کیا ہوا تھا اس پر روزہ کھولتی رہی کھانا پینا حلال تھا وہ روزہ کی وجہ سے انہوں نے پابندی کی کہ کھانے پینے سے اجتناب کیا لیکن غیبت تو روزہ کی علاوہ بھی حرام تھی اور وہ یہ کرتی رہی اور یہ دیکھو اس کا نظارہ نظر آ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے وہ دکھانا چاہے تو دکھا دیتا ہے کہ کس طرح حیبت میں بھائی کا گوشت کھا جاتا ہے فرمایا دیکھا تم نے ان کے موں سے یہ ٹکڑے گوشت کے نکلے ہیں اس واسطے کہ یہ دونوں مل بیٹھیں اور انہوں نے بھائی کا کسی بھی مسلمان کا یوں تذکرہ شروع کر دیا اور یہ حیبت کرتی رہی روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور افتار بھی کر رہی تھی اور معاملہ یہاں تک بگڑ چکا تھا آپ کو اپنے رویہ پر زبان کے لحاظ سے بھی نظر سانی کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ہم تو کماتے ہی تھوڑا سا ہیں نیکیوں کی پونجی ہی تھوڑی سی ہے اور یہ زبان اس میں آگ لگاتی رہے تو پھر کیا بنے گا اس واسطے آج ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی زبان کا پورا ایک پلانن کے ساتھ نظام بنانا چاہیے کہ جب بولے تو یوں بولے کہ جنت کا دروازہ کھلے اور خالق کائنات جللہ جلالہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے اس کے بعد عدب ہی ہے کہ زبان سے کسی کو گالی نہ دی جائے اس واسطے کے مسلمان وہ ہے کہ حجت الودا میں میرے محبوب علیہ السلام نے اس کی عزت کو مکہ شریف کی عزت کی ہمپلہ قرار دیا اور اس کی عزت کو کعبہ شریف کے برابر قرار دیا اس مسلمان کو گالی دینا اور اس پر تان کرنا اور اس پر ناجائز نفذ جملے پھبتیاں کسنا یہ کس طرح رواہ ہو سکتا ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایسے امور سے منع فرمایا ہے اور پھر مزاک اڑانا اس کے بارے میں خالق کائنات کا فرمانا فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مزاک نہ اڑائے کسی کا تم مزاک اڑاتے ہو خاندان کے لحاظ سے کسی کا کاروبار کے لحاظ سے ہم بولتے ہیں کہ فلان کمی ہے فلان کا فلان قوم کے ساتھ تعلق ہے میں فلان چودری ہوں میرا فلان قوم کے ساتھ تعلق ہے اس سے ایک مزاک اڑایا جا رہا ہے خالق کائنات فرماتا ہے اَسَا اَنْ يَكُونُوا خَيْرَمْ مِنْهُمْ ہو سکتا ہے یہ جو کسی پر ہنس رہے ہیں وہ ان سے کہیں درجی اللہ کے دربار میں بہتر ہو اس واسطے کسی کا مزاک نہ اڑاؤ بالخصوص آج تو شریعت کی وجہ سے مزاک اڑا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ تو برکہ اڑتی ہے یہ تو پردہ کرتی ہے یہ تو رجد پسند ہے یہ تو قدامت پرستہ عورت ہے اس کو تو نئی دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں اس کو تو آج کے رسم و رواج اور روشنی کا کوئی خبر ہی نہیں ہے یہ اس سے بھی بڑی بڑی ہلاکت ہے کہ جب کسی پر دین کی وجہ سے تنقید کی جائے اور دین کی وجہ سے اس کا استعزاء اڑایا جائے اور پھر برے برے نام لینا کسی کا اس کو زلیل کرنے کے لیے اس کی القاب گھر دینا خالق کائنات جلال جلالو فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کسی کو تانا نہ دو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْعَلْقَابِ اور کسی کے برے لقب نہ بناو یہ تم جس وقت بولتے ہو تو خموش ہے بولو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کو سب سے اچھا نام لگتا ہو وہ نام لے کر اس کو پکارا کرو جو اپنا نام جو اچھا پسند کرتا ہے اسی سے اس کو آواز دیا کرو اور دوسرا کوئی نام لے کر اس کو آواز نہ دو اور پھر بگاڑ کے نام نہ بلاؤ اور اس پر کوئی ایسے اپنی طرف سے اس کے نام نہ رکھو اس کی توہین کے لیے یہ سارے معاملات زبان کی کجروی کے ہیں اور زبان کی بے لگامی کے ہیں انسان دس وقت محتاط ہوگا تو پھر صحیح نام لے گا کسی پر تان نہیں کرے گا اور پھر کسی کو ستانے کے لیے ہنسی مزاق کے ساتھ اس کا استعزان ہی اڑائے گا یہ زبان کی حدود ہیں ان کے اندر رہے گی تو زبان رہے گی تو امن کا نشان رہے گی اور یہ زبان میزبانے کے لیے جنت میں سامان پیدا کر دے گی انسان زندگی بھار جب بولا تو مطلب کا اور اچھی گفتگو کی ورنہ خاموش رہا اس واسطے حکمت بھرے جملے حکماء کے موجود ہیں لوگوں اگر کسی کی کلام چاندی بھی ہو تو خاموشی پھر بھی سونا ہے خاموشی کا جو ریٹ ہے وہ سننے جیسا ہے اس واسطے اپنی زبان کے دائرے کو پہچاننا بڑا ضروری ہے اور پھر آداب کے لحاظ سے یہ ہے کہ لوگ محض کس سے گھڑ لیتے ہیں سٹوریاں بنا لیتے ہیں لوگوں کو انسانے کے لیے اور یہ بھی کچھ لوگوں کا رویہ ہے اور طریقہ ہی یہ ہے کہ اپنے طرف سے کسے گھڑے پھر ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا مطلب کیا ہے کہ میری بات سن کر لوگ ہنسیں لوگ مسکرائیں اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو بولتا ہے فیق زیبو تو جھوٹ بولتا ہے کیوں؟ لِيُدْ هِكَبْهِ الْقَوم تاکہ لوگوں کو ہنسائے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ گھڑتا ہے جھوٹ بولتا ہے سٹوریاں بناتا ہے داستان ترتیب دیتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں اور جھوٹ سے سب کچھ کر رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی زبان بھی حفاظت میں نہیں رہی اس شخص نے بھی اپنی زبان کو طبعہ و برباد کیا اور زبان نے اس کو طبعہ و برباد کر دیا ہے اس واسطے ایسے مسغلے جو ہیں ان میں بھی بحثیت مومن ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم عام لوگوں جیسے نہیں کہ زبان جیسے آئے چلتی پھر ہمارا خاص نساب ہے اور اس نساب نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ ہم جھوٹی داستانیں بنا کے لوگوں کو انسانے کے لئے کسے گھڑتے رہے اس معاملے میں بھی ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہئے اس کے ساتھ یہ ہے کہ لغو بات سے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو اور اس سے فتنہ اٹھ سکتا ہو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہئے خالق کائنات جللہ جلالو فرماتا ہے واللزین ہم ان لغو موردون وہی لوگ کامیاب ہیں جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں کوئی لغو جملہ نہیں بولتے کوئی لغو بات نہیں بولتے لغو سے اجتناب رہے گا تو پھر زبان محفوظ رہے گی اور ہر گھڑی بندے کے لئے امن و آشتی کا سامان پیدا کرتی رہے گی اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ہنسنا یہ بھی زبان کی عداب کے خلاف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشجاکا و قصر تددق زیادہ ہنسنے سے کھل کھلا کے اور اچھی بات ہے اور کبھی کبھار ہنسی آ جائے لیکن ہر وقت اور کسرس سے ہنسنا یہ بندے میں غفلت پیدا کرتا ہے اور یہ غفلت کی علامت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انہو یمیت القلب جو بندہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اللہ کے خوف سے روتا ہے تو دل زندہ ہوتا ہے ہنستا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کتنا حکمت سے لبریز ہے فرما مقام الراجل بسمت افضل من عبادت ستین سنتا فرما ایک شخص ساٹھ سال بندگی کرے لیکن ساتھ زبان پہ کنٹرول نہ رکھے اور دوسرا شخص صرف خموش رہے اپنے فرائض پڑھتا ہے باقی یعنی دن رات کا تحجد گزار اور دن رات کا وہ عابد نہیں ہے کہ رات کو ساری رات نوافل میں گزر جائیں دن کو روزہ بھی رکھے دوسری طرف وہ ساٹھ سال کا بندگی کرنے والا ہے اور جس کی زبان بے لگام ہے اور اس طرف یہ خموشی کرتا ہے اور اپنے فرائض باجبات سنن کو ادا کر دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کی خموشی اس دوسرے کی ساٹھ سالہ بندگی سے افضل ہے اس واسطے زبان خموش رہے گی فتنوں سے بچا رہے گا انسان اس کو نجات ملے گی یہ حلاتوں سے بچا رہے گا گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں آپ نے سنا کتنی تباہی یا جھوٹ بولنے کی اور کتنا بڑا وبال ہے غیبت کا لیکن دیکھو تو سہی ایک غیبت ہے دائیں بائیں کسی پڑوسی کی اور ایک غیبت ہے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک ہے حضرت داتا گنجے بخش رحمت اللہ علیہ کی ایک ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی ایک ہے غیبت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی وہ شخص کتنا بڑا مجرم ہے جو اسی مقدس شخصیات کے بارے میں آج اپنی زبان کھولتا ہے ان پہ تنقید کرتا ہے ان پہ الزام لگاتا ہے ان کی غیبت کرتا ہے حالانکہ اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو ان کے بارے میں ایک زبان کھول لے گا میں اس کو جنگ کا چیلنگ کر رہا ہوں تو اس واسطے ہر جہت سے اپنی آواز اور زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے خالق کائنات جللہ جلالہ ہماری زبانوں کو شریعت کا پہرہ عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين